ایک اور بڑی خبر کیوں اور بات کرتے ہیں آگ کی واردات کی آگ کی لگنے کی وارداتیں لگاتار جاری ہیں کبھی صبح جمہو تو کبھی صبح کشمیر کے اندر اور اب جو بڑی خبر کلگام سے سامنے آرہی ہے وہاں پر بھی رات دیر گئے آگ کی ہولاک واردات ہوئی ہے جس میں اب تک تین رہائشی مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں جنوبی کشمیر کے کلگام زلے سے آہم خبر جہاں پر تین رہائشی مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں جبکہ دو گاؤ کھانے بھی آگ کی زد میں آئے ہیں شارٹ ساکٹ، ابتدائی ریپورٹس کے مطابق اور جو مقامی لوگ بھی یا جو متاثرین ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس علاقے کے اندر تقریباً رات کے ڈھائی بجے کا وقت تھا دردکوٹ کا علاقہ کلگام کا جہاں پر آتے زدگی کے اس واقعے میں نقصان کس طریقے سے ہوا تصویروں کے ذریعے آپ صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں تین مکان جو بالکل پاس پاس تھے اور شارٹ ساکٹ سے شروع ہونے والی آگ جو ایک گھر سے نمدار ہوئی اور پاس میں ہی دوسرا پھر تیسرا اسی طریقے سے باری باری لپیٹ بھی لیا اور صرف تین مکانات نہیں بلکہ ان سے منسلک جو گاؤ کھانے تھے کاؤ شیڈز تھے وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق دھائی بجے سے تین بجے کے درمیان کا وقت تھا دو منزلہ امارت سے آگ نمدار ہوتی ہے جو رہائشی گھر ہے اس کے بعد فوری طور پر مقامی لوگوں کی طرف سے رضاکارنہ طور پر کئی لوگوں کی طرف سے جیسے ممکن ہو سکا آگ پر کابو پانے کے کوشش کی گئی اور آنن فانن آگ پر کابو پانے کے بیچ آس پاس کے جو گھر تھے ان کو کسی حد تک نقصان سے بچا لیا گیا لیکن یہ جو تین مکان جو مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں ان کو بچانے کی تمام کوشش رائے گا ہوئیں ادھر اطلاعات کے مطابق دو فائر سٹیشن سے فائر سروسز کا عملہ بھی پہنچا لیکن تب تک نقصان کافی زیادہ ہو چکا تھا متاثرین کی طرف سے معافضے کی مانگ کی جا رہی ہے لیکن اصل میں آپ دیکھیں گے یہ صورتحال کشمیر صبح کے اندر جمہو صبح کے اندر متدد ایسے واقعات گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جہاں پر بھیانہ قاتل زدگی کے واقعات میں نقصان ہوا ہے جو آپ درد کوٹ کلگام کے اندر دیکھ رہے ہیں یہی سلسلہ ہم نے بھی دیکھا ہے یہ جو گھر جو جلے ہیں اس میں جعوید احمد صوفی اور ریاض احمد صوفی درد کوٹ کلگام کے رہنے والے ہیں ان دونوں کو نقصان ہوا ہے فائر ٹینڈرز موقع پر رات کے وقت میں پہنچے لیکن نقصان سے نہیں بچائے جا سکا مقامی لوگوں کی جانب سے گلستان نے اسے بات کرتے ہوئے کیا کچھ کہا گیا وہ آپ کو سنائیں گے اور فائر سبسز کے عملے کی جو ذمہ داران ہیں وہ بھی جب موقع پر پہنچے واقع کا انہوں نے نوٹس لیا جائے وقوع پر پہنچ کر صورتحال جو دیکھی وہ بھی آنکھوں دیکھی بیان کی موسیقی 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 موسیقی